اسلام علیکم بہت سی قبریں آج کے پروگرام کے حوالے سے زرداری صاحب کے اوپر نو ستمبر کو فردے جرمائد ہوگی شہباز شریف صاحب کے اوپر آمدن سے زائد اساسوں کا جو ریفرنس ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بڑے امپورٹنٹ اس میں سٹار ویٹنسز ہیں وہی لوگ جن کے اوپر الزام تھا مشتاق چینی اور دوسرے لوگ تو لگتا یہ ہے کہ شہباز صاحب کے لیے کافی زیادہ مسائل اس کیس میں اگر اچھے طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا فورنزک انویسٹیگیشن بنا کے کورٹ کے لیے اس قابل کیس بنایا کہ اس کے اوپر فیصلہ سنا دے تو ایک تگڑا اور مضبوط کیس بن سکتا ہے لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو ہے وہ وفاق اور صوبہ سندھ کا معاملہ ہے اس وقت ہمارے سامنے ویکنڈ کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی ہائی پروفائل پروٹیکل میٹنگ اور ایک جو پچھلے کچھ دنوں سے چیم گوئیاں چل لیئے تھیں شانوں کنائوں میں بات ہو رہی تھی کہ وفاق کے پاس مختلف آپشنز ہیں آرٹیکل ون فورٹی نائن کے نیچے ڈائریکشنز دے سکتا ہے کراچی کو وفاق کے نیچے لانے کے لیے کوئی آئینی پرویئن نہیں ہے لیکن اس کے اوپر بھی خیال رائی کی جا رہی تھی وہ کیسے کرنی تھی یہ معلوم نہیں ہے لیکن ایٹرنی جنرل کے ایک بیان سے اور زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے خدشات پیدا ہوگئے کہ کچھ غیر آئینی نہ ہو جائے پھر انڈی ایم اے کے چیئرمن وہ ایک میٹنگ کے اندر موجود تھے جنرل صاحب کی موجودگی کے اندر وہ میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف بیٹھی پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف بیٹھی اور پھر ایک لاحے عمل کو ڈسکس کیا گیا جس کو آج کے پروگرام میں ہم زیرے بحث لائیں گے ایٹرنی جنرل نے آج اپنے اس بیان کی جو سندھ ہائی کورٹ میں دیا تھا اس کی وضاحت میں کہا کہ ہم کراچی میں ایڈمسٹریٹر کی تیناتی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم کسی غیر آئینی کام کی بات نہیں کر رہے لیکن ایڈمسٹریٹر وفاق تینات کرے گا اس کے اوپر ردی ملبی بڑا تگڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا آپشنز ہو سکتی ہیں سیاسی تبار سے کیا ڈویبل ہے اور کیا ڈویبل نہیں ہے کیونکہ جو مسائل کراچی پانی میں ڈوبنے کے بعد یا کچرے کے ڈھیروں کے بعد ہمارے سامنے آئے اس کا حل پورا پاکستان چاہتا ہے لیکن وہ مسئلہ ہمیں لاہور میں بھی نظر آئے گا مسئلہ ہمیں کہیں اور بھی نظر آئے گا تو حل ایسا ہونا چاہیے جو پائدار ہو پاکستان کے آئین اور قانون سے مطابقت رکھتا تو یہ مین ہمارا ٹاپک یہ ہے آج ایک اور بڑا فیصلہ آیا سندھ ہائی کورٹ سے وہ شوگر انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کے حوالے سے تھا وہ تو ریپورٹ کو تو اٹھا کے انہوں نے ایک طرف رکھا ہی رکھا ساتھ انہوں نے نیب اور ایپر اور ایپی آر والوں کو کہا کہ آپ تحقیقات کریں یا زیادہ نہ طریقے سے اس ریپورٹ سے انفلونس ہوئے بغیر اس کے ساتھ انہوں نے جو ایڈوائزر اور انٹیئر نے جو خطوط لکھے تھے مختلف محکموں کو ان کی بھی حصیت کو کہہ دیا کہ کوئی ان کی حصیت نہیں کوئی محکمہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے فیر ٹرائل کا حقی نہیں دیا شوگر ملرز کو تو شوگر کی قیمت مارکیٹ میں سو رپے فی کلو ہے یہ کرائیسی جب سٹارٹ ہوا تو ستر رپے پہ تھی بلکہ قیمتیں جب چڑنی شروع ہی تو اس وقت پچاس رپے پہ تھی پھر ستر پہ آکے کرائیسی کا شور ماتیا جانگیر ترین نے ہمارے پروگرام میں کہا میں سکسٹی سیون روپیز پر کیجی دوں گا یہ ایک رائیتی قیمت تھی اس وقت کے حساب سے اب وہ سو رپے پہ قیمتیں ہیں تو بیٹ گورننس کی بیسٹ اگزامپل یہ ہی ہوتی ہے کہ سٹیٹ ایک کام کرنا چاہتی ہے اپنے رٹ سیبلش کرنا چاہتی ہے پرائیسیز نیچے لاکر لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کی پرائیم منسٹر باہر باہر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مافیا کو قابو کرنا ہے پرائیسیز رائز کر رہی ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیٹ گورننس کی وجہ سے مسائل پیدا کرتی ہیں یہ سمٹمز ان میں سے ہے کہ چینی کی قیمت آٹیکہ بہران پیٹرول کی قیمت تو کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں سے اس پہ بھی رائے لیں آج جو شرکہ ہیں ہمارے ساتھ اسلام پیوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں تاج گل صاحبہ وفاقی وزیر ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ جعوید لطیف صاحب پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لہور سے جعوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور مرتضہ وہاں پاکستان پیوڈیوز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہے کراچی سے مرتضہ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پلٹیکل کمیٹی کا کونسپٹ ہے پہلے تو اس کی وضاحت کر دیں یہ کیا اس کا دارہ کار ہوگا یہ کیا کوئی ایپیکس کمیٹی کا جو موڈل تھا جن سمانے میں کراچی اپریشن چل رہا تھا رینجرز لیڈ ایک اپریشن تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عدیم صاحب دیکھیں کمیٹی کے حوالے سے ابھی تو کوئی فیصلہ ایسا چ نہیں ہوا اور در حقیقت جو ایکچوال چیز ہے وہ یہ کہ پروینشل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کے درمیان ایک میننگفل ڈائلوگ ہوا ہے اب دیکھیں نا ماضی میں یہی پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے تھے کہ ہمارے پاس تمام آپشنز ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آخر میں ان کے پاس ایک ہی آپشن نکلا اور وہ آپشن یہ تھا کہ ان کو پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑا ان کو چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑا اور ہم پہلے دن سے یہ کہتے آئے کہ دیموکرائٹک پروسیس میں کانسٹویشنل فارم آف گورنمنٹ میں جو آئینی ادارے ہیں ان کو اپنا جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے تو مرتضی کیا اس بیٹھک سے پہلے کچھ آپ کو کوئی دباؤ واؤ میں ڈالنے کے لیے کیونکہ آج بلاول نے بھی دباؤ ڈالنے کا ذکر کیا کچھ ایسی چیز کہی گئی کہ ہم کراچی کو وفاق کے نیچے لے آئیں گے کچھ ایسی بات پیپلز پارٹی کو یا سیند حکومت کو بتائی گئی ندیم صاحب آپ نے خود اگر آپ پچھلے دو ہفتے کی میڈیا ریپورٹس دیکھ لیں تو آپ کے سامنے تمام چیزیں آیا ہو جائیں گی ہوئی پارٹی کو دیکھیں اوفیشل تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی لائن آف کمیونکیشن اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہم پوشش کرتے ہیں بات کرنے کی انگیج کرنے کی میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا وے فورڈ ہے اس میٹنگ کا انیشیئیٹیو کس نے لیا اس میٹنگ کا انیشیئیٹیو کس نے لیا پنڈی سے آیا یہ انیشیئیٹیو کیونکہ ہماری طلاعہ یہی ہے کہ پنڈی سے آیا نہیں یہ معاملہ کراچو اور اسلام آباد کے درمیان تھا جی تو میٹنگ کیسے افسیلیٹیٹ ہوئی کس نے کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وزیر اعلیٰ سندھ پچھتے دنوں اسلام آباد دو تین وزیٹس پر گئے تھے اس میں کاؤنسل آف کومن انٹریس کا بھی جلاستا جہاں پر ان کی وزیر آزم سے ملاقات ہوئی تھی ان کی حسد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی ایف بی آر سے کچھ ہمارے ایشوز چل رہے تھے پروونچل گورنمنٹ کے اس حالے سے ان کی فیٹل فائنانس ایڈوائیزر سے ملاقات ہوئی تو ہم تو بار بار کوشش کر رہے تھے کہ میٹنگ کس نے افسیلیٹیٹ کی سر کہیں سے تو آئیڈیا آیا ہوگا کہ مل بیٹھ کے ایک پلان کرتے ہیں حسد عمر بیٹھیں علی زیدی بیٹھیں مراد علی شاہ بیٹھیں سعید غنی بیٹھیں ناصر شاہ بیٹھیں یہ کہیں سے تو اوریجنیٹ کیا ہوگا نا آئیڈیا کس نے کیا وہ میں نے آپ کو بزارش کی نا کہ دو تین بڑے امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے جب چیمن انڈی اے میں وہ کراچی بھیجا تو جنرل افزل کراچی تشریف لائے انہوں نے سن گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کیا بات کی وہ میٹنگ وغیرہ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے کچھ آپزربیشن دی جس کے اندر انہوں نے انڈی اے میں کی خدمات لینے کیا یہ جنرل افزل کا آئیڈیا تھا یہ میں سمجھتا ہوں بامی رضا مندی سے ہوا ہے نیچرلی فیڈل پرونشل گورنمنٹ اگر ساتھ بیٹھیں تو دونوں طرف سے سر ہوں پرپوز دس میٹنگ میں سمجھتا ہوں میرے لئے یہ شاید کہنا مشکل ہے کہ وزیر اعلی نے میٹنگ پروپوز کیا فیڈل منسٹر نے کی بٹ میں سمجھتا ہوں جو بار بار ملاقاتیں ہو رہی تھی اس کے اندر اس بات پر بامی رضا مندی تھی کہ ہمیں میننگ فلی انگیج کرنا چاہیے پھر ہمیں جنرل افزل کو اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جنرل افزل کے انیشیٹیو پہ یہ میٹنگ ہوئی آپ کریڈٹ کسی کو بھی دیتے بھر میں سمجھتا ہوں ماملاق کا حل آنا چاہیے ہم کہتے ہیں کراچی پاکستان کا کمرشل انڈسٹرل کیپٹل ہے جو پاکستان کو ستر فیصد ریونیو کلیٹ کر کے دیتا ہے فیٹل گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں فیٹل گورنمنٹ کو کراچی کے انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے پروونچل گورنمنٹ کا ساتھ بٹانا ہوگا لوکل گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہوگا ہم کبھی بھی سسٹینبل انداز سے میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں آج بلاول بھٹو نے اسلامباد میں کیا کہا پہلے وہ دکھا دیں ہمیں دھنکیہ دیت جا رہے ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائے آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو ہم اٹھاروی ترمیم پہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے جو کت پٹلی اسلامباد کا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹا ہے مگر ان کا دور کہیں اور سے ہلتا ہے اور مراد علی شاہ کہتے ہیں کسی بھی حالت میں کوئی بھی سندھ صوبے کی سندھ اسیمبلی کی سندھ حکومت کی ایگزیکٹیو پاور جو آئین میں موجود ہیں ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی جس کے دماغ میں فطور ہے خناز ہے وہ نکال دیں وہ کم اقلی میں ملک دشمن ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں آپ سے پوچھوں گا اس کا جواب ذر تاج بی بی وہ کہتے ہیں کہ جس کے دماغ میں بھی خناز ہے نکال دیں اختیار کسی سے کسی سے شیئر نہیں کریں گے تینکیو ملک صاحب تینکیو فور انوائٹنگ بھی دیکھیں جو کراچی ہے وہ پاکستان کا واقعی ایک ہب ہے جتنا ریونی یہ کلیکٹ کرتا ہے جتنا یہ روشنیوں کا شہر ہے جتنا ہماری وہاں پہ تاجر برادری رہتی ہے اور بڑی دنیا کی اس کو پر نظر ہے وہاں پہ جب پچاس میلی میٹر بھی بارش ہو اور آپ کی بارہ سال سے سندھ کی وہاں پہ آپ کی کانسٹنٹ حکومت ہو اور جب سے بھی پاکستان بنا وہ کچھ دور چھوڑ کے بھی کانسٹنٹ ہیپی پس پارٹی کی حکومت ہو وہاں پہ جب سنتیس سنتیس لاشے ایک ہی رات میں بارش کے پانی میں بہری ہوتی ہیں کبھی گندنالوں سے کبھی گٹروں سے اور کبھی کرنٹ لگے کھمبوں کے ساتھ تو وہ انبلیویبل فیکٹس ہوتے ہیں اور وہ ویڈیوز انسان شاید دیکھ نہیں سکتا ہے اور ایسے میں جب ان کے اپنے جو ایمینیز ہوتے ہیں جب وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور وہ چیختے ہیں کہ جو گیارہ کراچے کے ایمینیز ہیں جو پاکستان اور کراچے کی رسپونسیبلیٹی ہے وہ ان کے اوپر ہے اور سندھ حکومت کی جو بارہ سال کی کارکردگی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ گیارہ ایمینیز کچھ کریں ہم سب کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے لیکن جس نام پہ بارش ہو رہی تھی نہ ان کے وزیرالہ سندھ صاحب نہ ان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ میں تھے نہ انہیں کسی علاقے کا دورہ کیا نہ جو گندے نالس اٹھائیس کے قریبے شاید یارتیس کے قریبے جو اُبل رہتے تافن پہلا رہے تھے جب میں آتا ہوں آپ کی طرف زردار جاپنا جواب پورا کہہ لیں جب جس طریقے سے گندگی میں لوگ مر رہے تھے اس طرح پہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پنجاب گئے ہوئے تھے لاہور گئے ہوئے تھے اور وہ جو فیسیلٹیز عثمان بزدار صاحب نے پنجاب کو اور لاہور کو دیمی ہیں وہ اس کو انجائے کر رہے تھے اور وہاں بیٹھ کے پنجاب کی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ وہ اس وقت نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے وفاہ کے پاس اکتیار کیا تھا وہ آپ سندھ اکومت پولشمس کر سکتے تھے گورنر راج لگا سکتے تھے کیا کر سکتے تھے جو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ جو لاشیں گھٹروں سے نکل رہی تھی بارش کی کھمبوں میں لٹکی ہوئی تھی ان کو چاہیے تاکہ ان کی مدد کرتے لیکن انہوں نے بات کو ڈائی ورڈ کرنے کے لیے کہ جو ان کی نا اہلی تھی وہ جاکے لاہور میں بچے رہے ہیں وفاہ کا اکتیار کیا تھا نہیں وفاہ کا بہت زبردست اکتیار ہے اچھا اس کے بعد کیا میں میں بتاتی ہوں اب جب یہاں پہ آج اور آصف علی زرداری صاحب جب اپنے توشہ خانہ ریفرنس کے اندر جو ہے جب وہ پیش ہوئے تھے تو اگین اسی طریقے سے بڑے مذکا خیز قسم کے بڑے آنات آئے ایک تو یہ کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جس کے آپ نے ابھی ویڈیو آہ ویڈیو بتائی ہے اور جو وہ کہہ رہے کہ کٹ پتلی آہ بیٹھا ہوا ہے کسی کی کٹ پتلی کا تو شاید پتا کوئی دور ہلتے اوہ ان کا تو یہ نہیں پتا آصف علی زرداری صاحب بہت بڑے ہیں اور رش لگا ہوا ہے نیپ کوٹ کے اندر ان کو کرونا وائرس ہو جا گیا باہر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ورکرز کو اندر جانے دیا جائے تو پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ورکرز کے ویسے کرونا ہونا ہے یا نہیں ہونا اجازت دینی یا نہیں دینی آج تو بیس ہمیں اس بات کے اوپر کرنی چاہیے تھے کہ آپ نے گاڑی کس کے کینے پی کی لاکھوں ڈالر پیسے آپ نے کہا سے توشہ خانے سے آپ نے چیزیں کیسے چوری کی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹھاروی ترمیم کو خطر ہے کس نے اٹھاروی ترمیم کو چھیڑا ہے کس نے بات کی ہے کیا آپ سندھ حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں میں وہی بات کر رہی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بتانا یہ ہے کہ آپ کی فیک اکاؤنٹس کیا ہے آپ نے توشہ خانے سے چوری کیسے کی میں آپ کو کیا کہنا چاہتی ہوں کہ نہ کوئی سندھ حکومت گرانا چاہتا ہے نہ وزیراللہ سندھ کے اختیارات کو کوئی چیلنج کر رہے ہیں وفا کا کردار بڑے بھائی کا ہے ویو وانٹو ہیلپ دین ویو ویل ہیلپ ہیم اگر یہ کہتے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوگے کہ یہ جو وفا کے یہ سندھ کارٹ کھیلتے ہوئے یہ اپنی باری میں بات کرتے ہیں کہ سندھ کولونی ہے اگر آپ واقعی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں کبھی حکومت کی تھی تو آپ وفا کے بات کرتے ہوئے اپنے سب کو کولونیز مت کہیں اٹھاروی ترمیل کو کسی نے نہیں چھیڑا صرف آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کا جو ہیلت کا بجٹ ہے جو وہ آپ کے پاس پروونشل سبجکٹ بن گیا چھے ٹریلین کا آپ کا جو ہے وہ بجٹ تھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے سندھ کے اندر دوائیں کیوں نہیں ملتی مرزا جواب دیلیں میاں صاحب کی طرف لوگ جانے ہیں تو میں خیلط زہمی دور کر دوں کہ پاکستان کے جو فیڈرل گرمنٹ کا کردار ہے وہ بڑے بھائی کا ہے نہ ہم سندھ کو نہ کسی کو کولونیز سمجھتے ہیں یہ اپنی چوری کو اور اپنی نائلی کو سندھ کی کرپشن کو اور وہ جو گندے نالے اُبل رہے ہیں اس ہیلپ جو وہ جو کرائیسز اس کو چھپانے کے لیے مرزا ہم کیوں ان کے اوپر مطلب ہم تو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اچھا اور ابھی مرتضی وحاف صاحب نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھے تھے ہمیں حل نکالنا چاہیے تو حل نکالنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ ان کے پریس کانفرنس کے الفاظ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارہ سندھ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ایگزیکٹیو پاور کس طرح شیئر نہیں کریں گے بھائی کون کر رہے ہیں اگر آپ کام کریں گے تو ہماری طرف فیڈرل گرمنٹ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں بتیس فیصد سے زیادہ احساس پروگرام ہے نہیں بتیس فیصد زیادہ ہے ہم نے احساس پروگرام ہے سندھ کے کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے دماغ میں خناس ہے تو نکال دیں یہ ایک سندھ کے وزارہ علیہ کو سوٹ کرتا ہے جب وفاق آپ کی مدد کر رہے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہہ لیں پہلے پھر میں میاں صاحب کی طرف جاؤں گا مرتضی جس طرح کے الفاظ میں تو نہیں مدد ہو سکتی ہے جس طرح کے سے یہ باتیں کر رہے ہیں ندیم صاحب میں میاں میاں صاحب سے مادرت چاہوں گا تھوڑا ٹائم ان کا لے رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے ندیم صاحب دیکھیں آپ کا پروگرام کو میں ریڈ کرتا ہوں ایک ایسا پروگرام جو کہ بڑا ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے ابھی زرتاج بی بی نے وفاقی وزیر ہے نیشنل ٹیلیویجن پر تاکہ کا کہ کراچی میں بارشوں میں 37 جانے چلے گئے افسوس ہوتا ہے مجھے یہ بات سن کے جب کوئی وفاقی وزیر غیر ذمہ داری سے غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے پلیز جا کے خبریں دیکھ لیں چیک کر لیجئے کہ اہم بات کا فگر کیا تھا اور ذرا کمپیر کر لیں کراچی کے حالات کو لہت حالات نہیں ہوئی در تاج بی بی میں نے دیکھیں میں نے آپ کی بات میں انٹرفیر نہیں کیا آپ ایک ذمہ دار عودے پر فائز ہیں پلیز نیشنل ٹیلیویجن پر آکے ذمہ داری کا کام لیا کریں مرتضا بخاب صاحب صرف مجھے یہ بتائے کہ پچھلے سال کراچی میں اربن فلڈنگ سے سنتیس ہموات ہوئی ہیں کی نہیں ہوئی یہ بتا دیں اور اس سال بھی ہوئی ہیں کی نہیں ہوئی یہ بتا دیں آپ سالوں کو فگرز کو نہ کریں پچھلے سال بھی آپ کی حکومت assassور سائل بھی آپ کی حکومت ہے ٹویسپ نہ نہ کریں باتوں کو میں اڈرپل سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں کہ پچھلے سال کراچی میں آرپن فلیڈنگ سے سینتیس لوگ شہید ہوئے ہیں یہ میں سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں کریں اس کو چیلنج پچھلے سال نہیں ہوئی ہے جی مرتضی جی آپ دو ہزار بیس میں بیٹھ کے دو ہزار انیس کی بات کریں اٹھارہ کی سترہ کی سولہ کی بات کریں آپ لوگ کا فرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ ماضی میں رہتے ہیں آج آپ حکومت میں آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اب ضرور میں آپ کے حقائق کو دروش کر دوں پلیڈ انٹرپ نہیں کیجئے گا میں اگر آپ کی بات کا اعترام کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری کی بات میں انٹرپیر دیں آپ نے کہا بارشوں کے دنوں میں وزیر اعلی سندھ کہا تھے وزیر اعلی سندھ کراچی کی سڑکوں پر تھے وزیر بلدیات کراچی کی سڑکوں پر تھے سندھ کے تمام وزیر جو ہیں کراچی کی سڑکوں میں تھے تمام کے تمام مزرع سندھ کے دسٹرٹس میں موجود تھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ پلیڈ غلط بیانی سے آپ لوگ کام نہیں لیا کریں حکومت بلاول صاحب نہیں چلا رہے ہیں حکومت مراد علی شاہ چلا رہے ہیں حکومت سندھ کی کابینا چلا رہی ہے آپ کے وزیر اعلی چلے جاتے ہیں چھوٹیوں پر کہیں آپ کے وزراء چلے جاتے ہیں آپ کو تیرہ سٹیں ملی کراچی شہر سے ممبر قومی اسیمبلی آپ مجھے کوئی ایک اپنا ایم اے نے بتائیے جو کہ کراچی کی سڑکوں پر تھا کیا ان کا حق نہیں ہے آپ کے تیس ایم پی ایز ہیں کراچی شہر سے کوئی ایک ایم پی ایز مجھے بتائیے جو ڈسٹرٹ میں اپنے حلقے میں موجود تھا کیا وفاق وہاں ایڈمسٹریٹر تائینات کر سکتا ہے کراچی میں مرتضہ کیا وفاق وہاں ایڈمسٹریٹر تائینات کر سکتا ہے کراچی میں بلکل نہیں کر سکتا ہم اگر آئین کی بات کرتے ہیں ہم قانون کیتے ہیں قانون کے تحت یہ اختیار صوبائی حکومت کا ہے سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ وفاقی حکومت یہ ایکسپٹ کر لے کہ اس کو قانون کو فالو کرنا ہے یا قانون شک نہیں کرنی ہے اگر قانون کو فالو کرنے کی بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ کانسپ اچھا اس پہ ایٹرنی جنرل کا آج بڑا کلیریٹی سے بیان تھا انہوں نے کہا کہ وفاق چاہتا ہے کراچی میں غیر جانبدار ایڈمسٹریٹر اور ایڈوائزری کمیٹی مل کر کام کر رہی یہ انہوں نے کہا آج میں کہتا ہوں میں چاہتا ہوں ندیم صاحب کہ پاکستان کا وزیر آزم غیر جانبدار ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کابینہ غیر جانبدار ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر آزم کو جو وعدہ انہوں نے کراچی شہر سے کیا تھا ایک سو باسٹھ ارب روپے ترقیاتی پیکٹج تھا جاویل لطیف صاحب کو پہلے گفتگو میں شامل کرلوں پھر آگے چلیں گے یہ تفصیل کی بات ہو جائے گی جاویل لطیف صاحب کیا وفاق سندھ میں جا کے براہ راست آرٹیکل ون فورٹی ایٹ یا ون فورٹی نائن اس کا سہارہ لیتے ہوئے کوئی ایسی ڈائریکٹیز جاری کر سکتا ہے نمبر ون اور یہ جو ایگزیکٹیو کمیٹی کی بات ہو رہی ہے ابھی یہ ہوا میں ہی ہے لیکن کیا ایسی ایگزیکٹیو کمیٹی قانون اور آئین کے نیچے بنائی جا سکتی ہے جس کے ساتھ کوارڈینیٹی ڈیفٹ کی جا سکے جاویل سب اگر تو مجھے ندیم ملک صاحب اجازت دے دیں تو میں پہلے مرتضی وحاب صاحب نے جو بات کی ہے زرتاج بی بی کے حوالے سے مجھے شکوہ ہے میں اتراز ہے مجھے مرتضی وحاب پہ میرا چھوٹے بھائی ہیں کہ آپ گلا کر رہے ہیں کہ ایک منسٹر غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دے تو بھئی جو پرائیم منسٹر غیر ذمہ دارانہ بیان دنیا میں جا کر دیتے ہیں تو ایک منسٹر نے پاکستان کے اندر غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا تو اس پہ آپ خفا ہو رہے ہیں یار بڑی زیادتی ہے آپ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی ریاست کے متعلق انہوں نے کیا اطراف کیا دنیا میں جا کر کیا کسی نے پوچھا ان سے جو آپ منسٹر کی بات کر رہے ہیں تو اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ جو ندیم ملک صاحب آپ سوال کر رہے ہیں اس سے پہلے میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ کراچی میں کیا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کراچی میں بے شمار مسائل ہیں اور ان کو ڈریس ہونا چاہیے تھا وفاق میں ہماری حکومت تھی سب سے بڑا ایشو وہاں کا تھا امن نہیں تھا دہشت گردی تھی اس کو ہم نے ڈریس کیا مگر ہم نے کوئی کریڈٹ نہیں لیا آج جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کو جواز بنا کر وہاں گورنر راج لگایا جائے یا ایڈمسٹریٹر وہاں کوئی لگایا جائے تو میں ندیم ملک صاحب یہ کہوں گا کہ پاکستان جو دو سال پہلے بڑا اچھا چل رہا تھا اس کو تو انہوں نے کھنڈر بنا دیا تو اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر گورنر رائے لگائیں گے جب پاکستان نواز کی حکومت تھی اس وقت آپ نے دوہزار تیرہ میں کراچی میں آپریشن کی منظوری دی اس کے لیے ایٹی اے کو امنٹ کیا گیا سپیشل پاورز دی گئی رینجرز کو رینجرز نے وہ تگڑا شاندار اپریشن کیا جسے کراچی میں امن بہال ہوا بہت شاندار اپریشن تھا بیس پچیس سال کی خانہ جنگی کا کراچی میں خاتمہ ہوا اور امن نصیب ہوا اس وقت کچرے کے ڈھیر ہیں پانی ابل رہا ہے تو دوبارہ فوج کو کہا ہم نے نالے بھی ساف کرو اور کچرہ بھی اٹھاؤ تو یہ نارمل سرکمسٹانسی تو نہیں ہیں تو اس میں کیا کیا جائے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میں ملک صاحب یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مناسب سمجھیں تو ماضی دور قریب میں جائیں کہ یہ مسائل میں بالکل بیل اوٹ نہیں کرتا پپس پارٹی کو میں بیل اوٹ نہیں کرتا وہاں کی جو صوبے میں حکومتیں بنی رہیں میں بیل اوٹ نہیں کرتا کہ وہاں بلدیاتی نظام میں کس کی کیا ذمہ واری تھی مگر میں یہ بطور پاکستانی کے یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے اور ماضی قریب یا دور میں کچھ اور بھی ہوتا رہا ہے وہاں کہ کسی کو نیچے کرنے کے لیے کسی کو بنایا گیا اور بنا کے پیش کیا گیا جس طرح جو وزیراعیلہ سندھ کا ہم نے کچھ عرصہ پہلے انٹرویو کیا تھا انہوں نے اگر میں غلط نہ کہہ جاؤ نمبر تو انہوں نے شاید مجھے کہا تھا کہ میں نے 21 خطوط وزیراعظم کو لکھیا اور انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا جو مرکز کی حکومت کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہ ہونے کے برابر ہے وزیراعیلہ سندھ کا ان کا شکوہ تھا کہ مجھے بلایا نہیں جاتا آپس میں ان کے روابت نہیں ہیں اس وقت انڈی ایم اے کے چیئر مین جنرل افزل کے نیچے یہ دونوں بیٹھے ہیں ایک طرف پیپلز پارٹی بیٹھی ہے ایک طرف پی ٹی آئی بیٹھی ہے اور یہ ایک روڈ میپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مل کے کراچی کے لیے کچھ کریں تو آپ بات کرتے ہیں پروٹیکل گورننس ملک صاحب تو پھر کیسے کل چلیں گے آگے نہیں 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 ملک صاحب ان کے تعلقات ہیں کس سے بہتر مجھے صرف آپ ایک پورے پاکستان میں نام بتا دیں کہ جن کے ساتھ ان کے تعلق اچھو بھئی ایک پرائیم نیسٹر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے حساس ایشو پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے قانون سازی کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج پاکستان جس بھمر میں پھنسا ہوا ہے خارجہ داخلہ پالیسی کے حوالے سے نئے بلاک بن رہے ہیں نئی باتیں ہو رہی ہیں مسلم امہ کی بات کی جا رہی ہے یوں ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اردگردہ ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک لمبی بحث ہونی چاہیے تھی قومی اسمبلی میں مگر یہ تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آج آپ گورنر راج کے حالے سے صرف بات کریں گے آپ کی جماعت ریکوزیشن کریں قومی اسمبلی اور اس پر بحث کریں یہ بہت بڑا ایشو ہے لیکن آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے بھئی ٹائم دیتے نہیں ہے بہت بڑا ایشو ہے ملک صاحب ملک صاحب میں میں آپ کی جی جویل صاحب کی آواز بند ہوگی اچھا زرطاز کی طرف آتے ہیں میں نہیں ملک صاحب ملک صاحب میں ایک عرض کر لوں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ماضی دور میں اور جب سے پاکستان بنا سر جویل لطیف صاحب آپ کو ایک حوالہ دیتا جنوں جو انیس سو اٹھاسی سے نوے تک کا دور تھا محترمہ مرکز میں وزیراعظم تھی اور نواز شریف پنجاب میں وزیراعظم تھے وہ آپ کو منظر اگر یاد ہو تو اس وقت ایسے ہی لائنیں ڈراؤ ہی ہوئی تھی بھولیے گا نا اس کو اس وقت بھی بہت ہی زیادہ ایکرمونی تھی وہ کوئی اچھے حالات نہیں تھے پاکستان کے لئے کیا مجھے یہ بتا دیں کہ وہی تاریخ دورانی چاہیے جو ماضی میں غلطیاں ہم کرتے رہے ہیں اور یہ فرشتوں کی جواعت میں یہی کام کرنا ہے ہم تیس سال پیچھے جالے گئے ہیں تیس سال پیچھے کا حوالہ دیا میں یہ کہتا ہوں میں ملک صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ستر سال پیچھے جا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی دباؤ میں ہم نے خارجہ پالیسی بنائی اور آج بھی ان کی ایک منسٹر بات کر رہی ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ غلط ہے وہ الزام کس کو دے رہی ہیں پرائیم نسٹر کو دے رہی ہیں یا کسی اور کو دے رہی ہیں یہ تو بتانا چاہیے کہ آج پوری پاکستانی قوم ایک طرف تو مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے میں آپ کو ایک اور بیان سنواتا ہوں مولانا فضل رحمان صاحب یہ آج فارن پالیسی میرا ٹاپک نہیں ہے یہ ایشیوز بڑے ہیں لیکن دوبارہ کمینگ پروگرام مولانا فضل رحمان نے آج کیا آقا دکھائیے گا وہ وعدے یہ تھے کہ مارش میں اس حکومت کے بھی ساتھ لپیٹ دی جائے گی اور مارش گزر گیا ہے تو اب ظاہر ہے جی کہ اب میلین مارش ہی رہ گیا ہے وعدہ کس نے کیا ہے جو لائے ہیں انہوں نے کیا زرطاج مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل رحمان کو پیپس پارٹی کو اور شہباز شریف صاحب کو اب نون لیگ کو میں دو عصوم ایڈنٹیفائی کروں گا ایک مریم نواز اور ایک شہباز صاحب تو شہباز صاحب فضل رحمان صاحب اور پیپس پارٹی ان سب کو آپ کوئی ٹرک کی بتی دکھا رہے ہیں کہ مارش میں عمران خان کی چھٹی ہونے والی مارش تو گزر گئی اب نہیں آئی مارش اب کوئی اگرہ بینچ مارک ہو گئی یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ کس سے انگیج کرتے ہیں ملک صاحب دو تین باتیں ہو گئی ہیں آئی ہوب کیا بریک نہ لیں تو پہلے تو یہ ہے کہ میاں جایوید لطیف صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے مرتضی وحاب صاحب کی سائیڈ لی اور میں ایکسپیکٹ بھی ان سے یہی کرتی ہوں کیونکہ نورہ کشتی کھیلنے والے ہمیشہ کرپشن کے ساتھ اکٹے ہی ہو جاتے ہیں دونوں کے جو پارٹی لیڈران ہیں وہ اپنے جو کارنامے ہیں جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی انہوں نے توشہ خانوں سے جو چیزیں چورائے گاڑیاں چورائے مہار چورائے اس کا جواب دینے کے بجائے پچھلے ستر سالوں کے تو بات انہوں نے کہا نہیں کرتے میں ایک ہفتے پہلے کی بات کرتی ہوں تو میاں جایوید لطیف صاحب بتانا پسند فرمائیں گے مسلمانوں کے ناتے میں نے کہیں پر پڑا تھا کہ جو شخص ایک گز زمین کے اوپر بھی زبردستی اور قبضے کے ساتھ قبضہ کرتا ہے تو اسے ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا اس کے گلوں میں یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو ان کی محترمہ ہیں جو ان کی پارٹی کو چلاتی ہے جنہوں کو پارٹی دوئی سو میں تقسیم ہے تو محترمہ مریم نواز صاحبہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تقریبا جو سات سے آٹھ مربے زمین لاہور کے اندر کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے تو پاکستان میں بھی نہیں لندن میں بھی کئی پر پرپرٹی نہیں ہے میرے تو سورس آف انکم بھی نہیں ہے تو وہ لاہور کے اندر آٹھ سو مربے زمین کا کیا جواب ہے حساب کیسے آیا اس دن تو پورا دن یہ میڈیا پہ وہ آٹھ مربوں کا جواب دینے کے بجائے کہ یہ زمین کے منی ٹریل کیا ہے انہوں نے کس پیسے سے خرید رہی ہے اس کا ٹیکس انہوں نے کتنا دیا ہے اس کا سورس آف انکم کیا ہے اس کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے ایز جل انیس سو ستانوے کی طرح جاکہ نیپ کوٹ میں مارے تو انہوں نے پھولتے لیکن وہ پتہ نہیں کیسے جا کے پتھر بن گئے یہ چارج نہیں لگایا کہ آپ نے قبضہ کیا انہوں نے وضاحت مانگی تو بتانا تو یہ چاہیے تھا دوسرا انہوں نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ بیانات وفاقی وزراد ہے تو وزرعظم وہ اپنے بیان کا بھی تو بتائیں گے جو ان کی پی ایم ایلین کی ایس چلاتے ہیں جو شہباز شریف کے پارٹی پی ایم ایلین کی انہیں مورتہ زواحاب سے بھی تو پوچھئے گا کہ وہ سٹیٹمنٹ غیر ذمہ دارانہ تھی یا اصل تھی کہ لڑکانا کی سڑکوں پہ گسیٹوں گا پیٹ سے پھاڑ کے میں پیسے نکالوں گا کرپ زرداری جو ہے اس ملک کو لوڑ کے خواہ گیا وہ جو ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھی یا غیر ذمہ دارانہ اب آجاتے ہیں ہم موجودہ سچیٹمنٹ ملانا صاحب کسے انگیز کرتے ہیں جن کو یہ آس ہوتی ہے کہ مارچ میں حکومت گر جائے گی اچھا اب میں خوابوں پر خواہشات پر تو کوئی پابند نہیں ہے یا کسی اور سے انگیز کرتے ہیں نہیں نہیں انگیز کرنے والے دیکھیں نا انگیز آج تو ویسے میں میا جایوید لطیف صاحب کو مبارک بات بھی دنا چاہتی ہوں آج ان کی پارٹی کے جنہوں نے جنرل زیالحق صاحب نے جو پارٹی بنائی تھی آج ان کا پرابیبی وہ ہے یوم پیدائش کا دین ہے جہاں تک میرا خیال ہے ارے خدا کرنا ہمیں آج سترہ اگس ہے نہیں نہیں ان کے ان کے پارٹی کے اگس کو حادثہ ہوا تھا حچہ حادثہ ہوا تھا تو برسی ان کو منانا چاہیے ان کی پارٹی تو انہوں نے نہیں بنائی تھی تو ان کو مبارک بات بھی جنرل زیاد جو بھی ہو جیسا بھی کیاو پاکستان میں حادثہ ہوا تھا بلکل اس کا پر افسوس ہے لیکن ان کو وہ شہادت کی برسے بھی منانی چاہیے اب مولانا فضل رحمان کی بات کرتے ہیں انہوں نے چودہ اگس نہیں منائی انہوں نے کشمیر ڈے نہیں منایا کہا تھے آپ سوال آپ سے صاحب کو سوال پوچھنا چاہیے کہ کشمیر کے دن پہ کہا تھے اور چودہ اگس والے دن مولانا فضل رحمان کہا تھے اور آج مولانا کو یقین کس نے دلایا میرا خیال میں انہوں نے یقین دلایا ہوگا جو شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ میں تو شہروانی پین کر آیا تھا مجھ سے تو وعدہ کیا گیا تھا مجھے تو وزیراعظم کا یقین دلایا تھا یہ تو وہی بتائیں گے دیکھیں وہ سیلیکٹر سیلیکٹر جو کرتے رہتے ہیں ہمیں بتایا جائے نا کہ ووڈ کی ذریعہ تو نہیں آتے آپ کو کسی نے یقین دلایا تھا کہ وزارت عظم عمران کو ملے گی شہروانی دیکھیں ہم تو عوام کی طاقت صحیح ہم نے تو ہائی ایسٹ ووڈ ٹیکر ہے تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج ان کے جو پارٹی کے جو کرتا درتا ہے جنہوں نے پی ملین بنائی جو ان کے اصل روحانی فادر ہیں جنرل زیاءالحاق ان کے آج برسی ہے اس کو مناتے ہوئے آج اس افسوس کے ساتھ میں ان سے یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں یہ افسوس بھی شامل کر دیں کہ انہوں نے کہا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھ سے تو یہ بھی وعدہ کر لیا گیا تھا کہ کابینہ کے افراد کون ہوں گے تو آج جو انہوں نے آج تو کوٹ نے ان سے پوچھا ہے نا یہ تو زمانہ دے کر نہیں گئے ایک شخص دوائی لینے گیا تھا بڑا بھائی انہوں نے کہا تھا اب مجھے آٹھ ہفتوں کی وجہدت دی جائے تو میں باہر سے دوائی لینے گئے آپ نے یہ نہیں بتایا مولانا کو یقین کس نے دلائے انہیں نے نا جن کا میں آپ کو بتا رہی جنہوں نے شہروانیوں کی ان سے وعدے کی ہوں وہ کون تھا مولانا فضل احمان ہی بتائیں گے یہ اب میاں جوید لطیف صاحب سے پوچھے نا مرطزہ سے پوچھے کیونکہ ہم تو جمہوری طریقے سے ہم تو الیکشن لڑکے آتے ہیں یہ پچھلے دروازوں سے اور شہروانیہ پہن کر وعدے کر کے بتاتے ہیں پچھلے دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا پچھلے دفعہ بھی تو کنٹینر پہ چڑے نہیں تھے انہوں نے وہ آپ کو پتا ہے وہ ان کے انسار المسلمین ٹائپ کی ایک فوج بھی تھی جنہوں نے گوڈ آف آنر بھی مولانا فضل احمان کو دیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا نا انسار المسلمین دنڈا برداریک فوج آئی تھی نا تو وہ اب یہ بھی بتا دینا کہ وعدے کس سے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو الیکشن کے لوگ ہی نہیں ہے یہ تو بلیو ہی نہیں کرتے الیکشن پہ تو یہ کس اس قرآن ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے تو آتی چور دروازوں سے تو یہی پارٹیاں جواب دے سکتے ہیں ہم تو الیکشن لڑکے آئے ہوں میں مرتضی آپ نے مولانا فضل احمان کا بیان سنا ہوگا کوئی ایسی یقین دھیانی کسی سٹیج پہ کروائی گئی جب مارچوار چل رہا تھا کہ یہ حکومت مارچ میں چلتا کر دی جائے گی میں مولانا صاحب کا ترجمان ہونی تو اس لئے میرے لئے کومنٹ کرنا مشکل ہے لیکن مجھے تاجب اس بات پر ہوتا ہے کہ جو لوگ انگلی کے اوپر سیاست کر رہے تھے اور بار بار امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے آج وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں ندیم صاحب میں صرف ایک اگر مجھے آپ اجازت نے بات کرنے کی آپ نے جو کراچی آپریشن کی بات کی میں سے اس میں تصیح کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا دہشتگردی پاکستان کا مسئلہ تھا اور پاکستان کی تاریخ میں دوہزار تیرہ کا جو اے پی ایس کا واقعہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب پوری قوم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیسے دہشتگردی اے خلاف مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس زمانے میں سیاسی ٹیمپریچر ہائے تھے بڑی پولرائی سوسائٹی تھی بھٹا آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی گورنٹ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی آپوزیشن ہو یا پی ٹی آئے ہو یہ تینوں سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھی پارلیمان میں اور اکیسویں آئینی ترمیم آئی جس کے تحت رینجرز کو اختیارات دیے گئے تھے جہاں وہ ٹارگیٹ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں جو کمی ہے وہ سیاسی ڈسکاشن کی ہے ایسے تدبر کی ہے کہ آپ ساتھ بیٹھیں تھوڑا دل جگرہ شو کریں گریش شو کریں تاکہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں اس کو ریزولف کرنے کے لئے میننگفول ڈائیلوگ مرسل میرا اپنا اس پہ یقین ہے کہ دوزار تیرہ والا آپریشن کامیاب اس لئے ہوا تھا کہ وہ پلوٹیکل اونرشپ تھی اس آپریشن کی لوگ کو امنٹ کر کے امپاور کیا گیا تھا فورس کو اور فورس کو آپ نے کہا کہ ہمیں امن یقینی بنانا ہے اور انہوں نے ڈیلیور کیا آپ کو یہ کوارڈینیٹیڈ اپروچ تھی جس سے آپ کو سو فیصد نتیجہ ملا تو یہ پروسس ابھی بھی دورائیں آپ تو آپ کو پورا کراچی صاف سترہ نظر آئے گا میں تو تیار ہوں ندیم شاہ میں تو آج آپ کو کہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم فیٹل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ہم لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن دیکھیں میننگفول ڈائیلوگ میں آپ آگے تب بڑھ سکتے ہیں جو وفاق جب وعدے کرتا ہے وہ وعدے پورے کرے اگر وزیراعظم پاکستان نے وعدہ کیا کہ میں ایک سو باسٹ عرب روپے ترقیاتی پیکج دوں گا کراچی شہر کو تو آپ مجھے بتائیں کیا ان کو وعدہ پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سر یہ آپ کو ایک سو باسٹ تو ان سے لیں ایک سو چونسٹ بھی مانگیں باقی صوبوں کے ساتھ بھی بلوچستانوی وسائل اس کو بھی بڑے چاہیے لیکن یہ نالے ابلنے کا کام آپ فوج کو دیں یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے یہ آپ کی حکومت کا کام ہے سبائی سطح پر صوب کریں میوسپلٹی کام نہیں کرتی تو اس کو اختیارات ہی کرنے وہ کریں سبائی حکومت لاو منڈ کرنا چاہتی ہے تو بڑے لیکن یہ کام فوج کو نہیں کرنے کا نالے آپ لوگوں کو لوکل سطح پر اس کا منیج کرنا چاہیے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے ندیم صاحب آپ نے بلکل درست فرمایا میں ندیم صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ کام لوکل گورنمنٹ کا ہے انہی کو کرنا چاہیے تھا اور اس سال اس کام کو سن گورنمنٹ سپروائز کر رہی تھی اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ نالے ہم صاف کر رہے تھے اور 30 اگست تک وہ نالے صاف ہو جانے تھے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا جب جنرل افضر کراچی آئے کراچی سے واپس جب وہ اسلامباد تشریف لے کر گئے تو انہیں اپنی پریس کانفرنس میں خود کچھ حقائق بیان کیے انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں کراچی گیا تو پانی نہیں تھا کراچی میں انہوں نے بتایا کہ کراچی کے اندر کام ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ ہم صرف تین نالے صاف کر رہے ہیں باقی نالے جو ہیں وہ پروینشل گورنمنٹ صاف کر رہی ہے تو میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں مجھے اگر جنرل افضل کو جو ہدایات ملیں کہ آپ جائیے اور کراچی کی صفائی میں کام کریے این ڈی ایم میں کام کرے پھر ایف ڈی وی او کو بھی ساتھ لگایا گیا آپ نے کچھ کراچی کے بزنس لیڈرز کے بیانات سنے ہوں گے کیمرہ کیوں پر وہ فوج سے مطالبہ کر رہے تھے کہ کراچی کو کچھ عرصے کے لیے فوج کے حوالے کر دیں تو یہ سیچوئیشن چھوڈ نیور ارائز آپ منتقے بکمتوں کے ہوتے ہوئے اتنا برا حال تو نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دعا مانگیں کہ اللہ گرفت ہو جا جائے یہ سوٹے حال نہیں ہونی چاہیے آپ کی بات بالکل درست ہے ندیم صاحب لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی ایک بزنس میں اگر فرمائشی پروگرام پہ اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بزنسمن کا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو جب ہماری وفا کی حکومت تھی تو ہمارے گنگاتے تھے جب کسی اور کی وفا کی حکومت تھی تو کسی اور کی بھنگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انسان کو حقیقت پسند بات کرنی چاہیے جہاں ہماری غلطی ہیں ماننے کو تیار ہے لیکن میں آج بھی کہوں کہ وفا کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کہتا ہوں کہ کراچی ستر فیصد ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو میرے کراچی کو ریونیو آپ کو دینا بھی چاہیے نا اگر وزیر آدم کہتے ہیں کہ ایک سو باسٹ ارب روپے میں کراچی کو دوں گا تو ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے اور اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہیں جب اس وقت صوبائی حکومتوں کے حالات برے ہیں پنجاب کے اوپر بھی کنسرنز جتنے عثمان بزدار کے اوپر ہیں شاید تھوڑے وزرائی اللہ گزرے ہوں گے ماضی قریب میں جن کو اتنی تنقید کا سامنا ہے کہ ان کی بہت پور گورنس ہے یہی صورتحال کے پی کے اندر ہے بلوچستان ویسی رقبے کے حوالے سے اتنا بڑا ہے کہ اس کو وسائل کی کمی کا بہت سامنا ہے جام صاحب is a good person لیکن وہاں وسائل بہت درکار ہے تو حالات اچھے نہیں ہیں صوبائی سطح پر میاں صاحب مجھے یہ بتائیں ملک صاحب کیا وفاق میں اچھے ہیں مجھے یہ کوئی بتائیں ملک صاحب کہ کیا وفاق کی حکومت عمران خان چلا رہے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا تو صاحب کون چلا رہے ہیں میں بر بتا عمران خان چلا رہے ہیں تو صاحب کون چلا رہے ہیں کہ اگر عمران خان چلا رہے ہیں یار میری بات تو سن لے نا اگر ندیم ملک صاحب عمران خان چلا رہے ہوتے وفاقی حکومت تو ان کی شیری مزاری جو منسٹر ہیں وہ یہ نہ کہتی کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے تو اس کو اڈریس کرنا چاہیے جبکہ چلا تو عمران خان رہے ہیں دوسرا میں ایک اور ارز کروں ابھی میری بہن نے انہوں نے شاہ محمود کے بیانات کی اوپر یا ان کی جو کشمیر کے اوپر سٹریٹیجی ہے اس کے اوپر اتراز کیا ہے انہوں نے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان ہے کوئی اور اشارہ ہے تو آپ خود کے بتائیے تو پھر یار میری بات سن لے نا میں اس پہ آتا ہوں اگر مجھے دو منٹ دے دیں ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر پر میں بات ضرور کرنا چاہتا ہوں یہ کروں گا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ زرداری صاحب کے متعلق آپ یہ بیانات دیتے تھے تو آج کیوں نہیں بات کر رہے بھئی ہم تو زرداری صاحب کے متعلق بات کرتے تھے نا آپ نے تو ریاست پاکستان کے متعلق دنیا میں جا کر بات کی غیر ذمہ درانہ سٹیٹمنٹ دیا اداروں کے متعلق دیا میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں میں دوسرا زرداج بی بی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ جناب کس نے وعدے کیے تھے حکومت بنانے کے لیے جو آپ کا سوال تھا تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنے پرائم نیسٹر سے پوچھیں جو تھرڈ امپائر کی بات کر رہے تھے تھرڈ امپائر سر آپ بھی بتا دیں شہباز صاحب کو کس نے کہا تھا کہ تیاری پکڑ لیں اور وزارتیں ڈسکس ہو گئی تھیں کون تھے جن سے وہ ملے تھے کچھ آپ بھی بتا دیں میں کہتا ہوں ہاں ملک صاحب اگر یہ تھرڈ امپائر کا بتا دیں گے تو جواب آپ کو جواب آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو تھرڈ امپائر سے تو ہم میڈیا والی عام طور پر اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھتے ہیں آپ اپنا بتا دیں شہباز شریف صاحب کس سے ملے تھے یار میری بات سن لیں نا تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں سر آپ مجھے سوال کا جواب نہیں دے رہے نا سر اچھا میری عرص تو سن لیں نا میں اس پہ بھی آ رہا ہوں میں دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ قبضہ کیا ہے مریم بی بی نے ہماری لیڈر نے قبضہ کیا اوہ بھائی صاحب اگر ہم نے قبضہ کیا ہوتا تو پھر آپ کو تیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ملک صاحب سزا دینے کی ضرورت نہیں تھی پھر آپ کو کرپشن اور پھر اکامہ پہ سزا دینے کی ضرورت نہیں تھی پھر آپ اسی ایشو پر ہمیں سزا دے دیتے یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں آپ کی ترجیحات جو ہیں انتقام ہے آپ کی ترجیحات ملک کو چلانا نہیں ہے آپ کی ترجیحات عوام کو رلیف دینا نہیں ہے آپ کی ترجیحات خانجہ پالیسی درست کرنا نہیں ہے آپ کی ترجیحات جو ہیں صرف اور صرف نیب چلانا ہے اور دوسرا میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آج بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو مخلص لوگ ہیں اگر انہوں نے اور پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اور حکومت میں بیٹھی جماعتیں سب نے مل کر سر جوڑ کر اس پاکستان کو بھمر سے نکالنے کی کوشش نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی آپ کی اے پی سی کب ہوگی ہے بتا دیں مجھے بریک پہ جانا ہے ڈیٹ اے پی سی ملک صاحب اگلے چند آپ دنوں میں دیکھیں گے اس کا شڑول بھی آ جائے گا بالکل اگر نہ دیا گیا اس کا بھی ملک صاحب سن لیں آج جگہ جگہ چھوٹے موٹے مظاہرے ہونے شروع ہو گئے نا مہگائی کے خلاف کوئی آٹے کو رو رہا ہے کوئی چینی کو رو رہا ہے کوئی پیٹرول کو رو رہا ہے اگر خود سے لوگ نکلائیں گے آپوزیشن کی جماعتیں ان کو لیڈ نہیں کریں گی تو وہ بھی ذمہوار اتنی ہوں گی جتنی حکومت ذمہوار ہے یہ اپنی آپ لاچاری کا اظہار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپوزیشن والوں نکلا اور نہ نکلے تو لوگ پہلے نکلائیں گے یہ صورتحال ہوگی ہے جاویز صاحب پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک خبر تو یہ تھی کہ جو ایک وٹنس تھا سرکار کے پاس فیک ایک آنٹس کے حوالے سے جالی ایک آنٹس کے حوالے سے اس کی آج ڈیتھ ہو گیا پچھلے سال اس کو شاید کسی باہر کے ملک سے لائے گیا تھا لیکن آج اس کی وفات ہو گئی حرکتے قلب کہا جاتا ہے کہ ان کی بند ہو گئی عثمان بزدار صاحب ان کا ایک بیان ہے کیونکہ ان کی بھی پیشی لگی یہ کافی برا سا کیس ہے وہ ایک شراب کا پرمیٹ جاری کرنے کا کیس ہے اس کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی سوالات موجود ہیں میرے پاس تفصیل نہیں ہے لیکن لاہور سے سارے یہ لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے تیناتیوں اور کچھ ایسے ایسٹس کے اوپر بھی نیب کام کر رہی ہے لیکن ان کا بیان کیا ہے عثمان صاحب کا سنوئے گا نیب نے مجھے بطور ملزم نہیں ملایا مجھے بطور گواب بلائے ہیں اور مجھے جتنے بھی سوالات دی ہیں میں ان صاحب کا جواب دوں گا ان کو سیٹسفائی کروں گا یہ میری ڈیوٹی ہے جس کا دامن صاحب ہو تو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مرتضی بھاب صاحب سپریم کورٹ نے ابھی حالی میں ایک سو بیس نیب عدالتے بنانے کا بھی حکم نامہ جاری کیا تھا اور نیب کے کیس اب بڑے بڑے لوگ شاید بڑے ہونے کی پہچان یہ یہ کہ اس کے اوپر نیب کا کیس لگا ہوتا ہے کیا بنے گا میری باری ہو رہی تھی پہلے پوچھ لیں مرتضی سے پوچھ لیں پھر آپ کی طرف آتے مرتضی سب ندیب آپ دیکھیں نیب جو ہے اس کو کارروائی کرنی چاہیے جانب پر کوش وائدوں کا اپشن کے یہ آج کا نہیں ہے یہ عرصہ دراز سے چلا رہا ہے اور ہر حکومت نے آکے بڑے بڑے دعوی کیے لیکن انفورچنٹلی میں سمجھتا ہوں کرپشن میں بددریج اضافہ ہوا ہے کرپشن میں کمی نہیں آئی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ نیب کیا کام کرے کیونکہ نیب اگر صحیح کام کر رہا ہوتا تو آج شاید کرپشن کی شرح میں کمی آئی ہوتی لگتا ہے ایسا ہے کہ نیب جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک جعوید اقبال صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے کہ اگر وہ ان کے وزراء کے خلاف یا ان کے حلیف لوگوں کے خلاف کارروائی سٹارٹ کریں گے تو حکومت کے لیے پرابلم ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسود اسلم صاحب کی آج کی ڈیت کو آپ سامنے رکھیے تو جو فیک ایک آنٹس والا کیس درداری صاحب کی اوپر ہے اور یہ ہنڈی حوالے والا کیس جو شہباز شریف صاحب کی فیملی کی اوپر ہے اس میں ان کے سارے بچے اور اہلیا بھی شامل ہے کیس میں تو بڑے سخت کیس لگتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ بچنا آسانی سے ممکن ہوگا کیونکہ جو انہوں نے ہمیں وہ دستاویزات دکھائی تھی شہزاد اکبر صاحب نے وہ تو لگتا ہے بہت دھانسو معاملہ ہے عدیم صاحب میں جتنی میری جب سے میں نے ہوش سمالا ہے میں یہ چیزیں سنتے میں آ رہا ہوں کہ آپ کے خلاف جو کیس قائم ہوئے آپ کی مرزہ آواز بلکل کٹری میں آپ کا سننی پاہ رہا زرطان بھی بھی آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ کیس ظاہر لگتا ہے کہ بڑے سخت ہیں اور شہزاد اکبر صاحب کے بیانات سنیں تو وہ ہر کیس ہی لگتا ہے بڑا سخت ہے لیکن آ چینی والے کیس میں تو سندھ ہائی کورٹ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے میرے خیال میں اس کے بعد کچھ شک کی نگاہ سی دیکھنا چاہیے یہ باقی ان کے دعویوں کو جو سندھ ہائی کورٹ والی ہے شگر کے اوپر دیکھیں اس کے نیکس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقی تمام ادارے الگ الگ جو ہے انکوائری اپنی مکامل کرے لیکن اس ریپورٹ کو رد کر دیا یا انہوں نے کہا فیڈ ٹرائل کے اوپر پورا نہیں اترتی انہوں نے ان کا موقع نہیں سنا جن کو انہوں نے خط لکھے تھے ایز ایڈوائزر انٹیئر وہ انہوں نے انہوں نے داروں کو کہا کہ ان کے اوپر عمل درامان نہیں کرنا چھے نیدیم صاحب یہ تو زیادہ ٹائم لے گا لیکن ہم اس وقت وہ جو ایک سول ریپونسیبیلیٹ ہے ہم اس کے اوپر بات کریں زرداری صاحب اور شہباز صاحب کا کیس کتنا سکتا ہے کتنی جان ہے اس میں میں ظاہری باتیں میں پشنگوئی تو نہیں کر سکتی لیکن ابھی جو میاں جاویل عدیف صاحب نے فرمایا کہ یہ حکومت صرف نیپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایکاؤنٹیبلیٹی ہماری حکومت کا اور فیر ٹرائل دونوں ہماری حکومت چاہے ہماری اپنی پارٹی رینکس میں ہمارے گورنمنٹ کے منسٹرزوں چاہے کوئی بھی اور مزے کی بات یہ کہ ان میں سے کوئی کیس ابھی تک ہم نے نہیں بنایا ہے یہ ان کے پرانے ریفرنس ہے چاہے شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے نواز شریف صاحب کے اوپر ہے اور اگر یہ اس کو پولٹیکل انجنرنگ کہتے ہیں تو یہ انیس سو ستانوے میں جب یہ نیپ کا وہ بنا تھا اعتصاب کمیشن تو یہ بیسیکلی نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور میاں جاوید لطیف صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیپ جو ہے یہ کالا قانون ہے یہ پارلیمنٹ میں بھی یہی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے لیڈر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ کالے قانون کے موجد ہیں اس کا مطلب ہے کہ اعتصاب کے عمل یا اعتصاب نیپ قانون جنرل پرویز مشرف کا بنایا نہیں نہیں وہ تو پھر آرڈیننس میں اعتصاب اس میں چینج ہو گیا تھا نا پہلے اعتصاب سٹارٹ تو نواز شریف نہیں کیا تھا اعتصاب سیل تھا ان کا سیفر احمان سیفر احمان کا جس کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس نے میرے قطب میں بیٹھ کے مافی باد میں مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈریکونین لا یا کالا قانون یا نیپ کے قانون کو جب پی ایم ایل این کہتی ہے تو وہ بیسکلی اپنی ہی لیڈر نواز شریف صاحب کو کہتی ہے اور اس شہباز شریف والے کیس کا وہ آپ نے بھی دستاویزات دیکھی ہوں گی اور پریس کانفرنس سنی ہوگی شہزاد اکبر کی وہ مشتاق چینی کی وہ ہنڈی حوالے کی اتنی سٹیٹمنٹس دکھاتے تھے مجھے تو لگتا تھا کہ شہباز صاحب پھسے ہی پھسے تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں کوئی جان بھی ہے لیگلی آپ بالکل ہواہ میں دعوے کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا کام ہے یا جو بھی ادارہ اس کا کام ہے ایویڈنس کو لے کر آنا کورٹ نے اس کو ثابت کرنا ہے اور جو بھی ملزم ہے جب تک وہ مجرم نہیں بنتا اس کے پاس ایک ٹائم ہے کہ اس نے اپنے فیر ٹرائل میں بتانا ہے میں صرف ذرا میاں جایویل لطیف صاحب کو بتا تھا اب انہوں نے بڑی باتیں کی انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں انہوں نے کہا کہ ان کی جو دس سال کی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کو چالیس ہزار ارب روپے کا بجڑتا اس کا پنجاب کا اور جب یہ ہمارے پاس حکومت چھوڑ کے گئے تھے سیم عثمان بزدار کے پاس یہ جو ہے نوک ارب 53 ارب کا پنجاب کو مکروس چھوڑ کے گئے تھے میاں شہباز شریف صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ نیاب کی کیسز جھوٹے ہیں تو ہم تو آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹوٹل پچاس کروڑ ہیں آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ساست ارب کی نیاب آپ کو کہتے ہیں کہ پچانوے فیصد جو آپ کے جائیدادیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پچانوے فیصد اضافہ ہوا ہے آپ ارب گھرب پتی بن گئے آپ کے بچے جو ہیں وہ جائیدادوں کے مالک بن گئے آپ کے بھانجے بتیجیا گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جتنا مرضی ادارہوں کو گالیاں دے دیں آپ ان کو میں لائن کر دیں لیکن ان در اینڈ جس شخص کے اوپر کیسز نے جواب تو دینا ہے نا جی جاویے سب بتائیے یہ کیس کوئی جان ہے ان میں دونوں بڑے جاندار کیس لگتے ہیں بزاہی تو اچھا ملک صاحب جو آپ جاندار کیسوں کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں اور بی 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 کہہ رہی ہیں بھئی جاندار کیسوں کی آپ چھوڑیں جب ہمیں سزا دینی ہے تو اکامہ بھی بھی مل جاتی ہے پھر جاندار کیسوں کی ضرورت نہیں رہتی اور جہاں تک تعلق ہے اچھا وہ فخر کامہ کام ہے اسے ایک اور ملک میں نوکری کرنا چوکی دار کے اور خود پرائیم میلسٹر پرکستان کونا اکامہ فخر کی بات ہے اچھا نہیں اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا میری بات سن لیں میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ ابھی بات کر رہی تھی کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ گواہ کے طور پر پیش ہوئے جو سی ایم صاحب کا اپنے کلپ سنوایا بھئی میں پوچھتا ہوں اپنا زرتائی گل سے کہ ہڑپا ٹیکسٹائل کا میں بات کروں یا رنگ روڈ کے روٹ تبدیل کرنے کی بات کروں یا فارم فرنک کیس کی بات کروں ادویات سکینڈل کی بات کروں چینی سکینڈل کی بات کروں گندم سکینڈل کی ڈالر سکینڈل کی پیٹرول سکینڈل کی یہ سارے کے سارے پویتر ہیں ان میں سے کسی کو نیب کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ان کو صرف اور صرف یہ نظر آتا ہے کہ جناب قبضہ کر لیا اس زمین پہ اور جس کا کوئی وجود ہی نہیں جس بات کا مگر آپ نے کیونکہ صرف اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے نیب کو چلانا ہے آپ کو اختیار صرف نیب کو چلانے کا ہے آپ کو اختیار حکومت چلانے کا نہیں ہے اور اگر آپ حکومت شکریہ آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ